اگر کوئی مسلمان کرے گا تو گنے گار ہوگا برادان سلام کو میں اپنا سلام عرض کرتا ہوں دراصل دو دن پہلے امی سلیم صاحب نے ایک میٹنگ میں یہ کہا تھا کہ ان کو گروہ کہنے کے بجائے انہوں نے دیورو کہا تھا کہ ان کے دل پر ناگوارہ گزری کہ میرے زبان سے لکھلا ہے کہ میں جب اعلانی طور پر یہ بات کہے چکا ہوں تو انہوں نے کہا کہ اعلانی طور پر اس بات کو اعلان کر دوں کہ انہوں نے یہ اس بات کی تصدیق کی ہے کہ میں اپنی اس بات کی گواہ کو پیارے نبی تازدار مدینہ حضور حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں اعلانی توبہ کرتا ہوں یہ کہہ کر انہوں نے اپنی زبان مبارکہ سے کلم طیبہ کو اس انداز سے پڑا اس کا ترجمہ ہے میں شادت و گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور برزدہ بندے ہیں اور یہ اعلانی توبہ اسی لئے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے خدا کی ذات پر بھروسہ ہے وہ ایک ماں کی نہیں ستر ماں کی محبت رکھنے والا ہے پھر انہوں نے کہا کہ میں نے جس کو گواہ پیش کیا ہوں اسی کے خاطر اللہ نے چاند و سورہ زمین عرش و فرش بنایا ہے انہیں یقین ہے کہ اللہ اپنے نبی کے صدقے ان کے اس الفاظ کو خط خطا کو معاف کرے گا اور ہم بھی اہل سنت جماعت سے ہیں ہمیں یہ یقین ہے اللہ ضرور معاف کرے گا اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کی ایمان کی حفاظت فرمائے السلام علیکم و رحمت اللہ برکاتہو آج اعلانی توبہ ہو چکا ہے اب اس بات کو اگر کوئی مسلمان کرے گا تو گنے گار ہوگا السلام علیکم السلام علیکم دو دن پہلے میں ایک پریسمیٹ میں راج کی ایک گروہ بولنے کا راج کی ایک دیوڑو بول دیا اللہ مجھے معاف کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گوائی پہ صدقے میں اللہ مجھے معاف کرے اشوداً لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول کے اللہ میں اعلانی طور پر توبہ کرتا ہوں اللہ مجھے معاف کرے سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ مجھے معاف کرے سبان اللہ